اسلام علیکم ویلکم ٹو الیزے کوکنگ چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چکن بریڈ کی ریسیپی بریڈ کو ہم اون کے بغیر بنائیں گے اور اسے ہم پتیلے میں بنائیں گے بریڈ بہت ہی سوفٹ اور مزیدار بنے گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو الیزے کوکنگ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کریں سب سے پہلے ہم چکن بریڈ کی ڈو تیار کریں گے تو ڈو بنانے کے لئے دو کپ میدہ لیں گے نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون پورڈر چینلی ہاف ٹی بل سپون پورڈر چینلی کی جگہ پہ آپ سابو چینلی ہاف ٹی بل سپون ڈال سکتے ہیں ملک پورڈر ٹو ٹی بل سپون اور ہم اس میں ایسٹ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون آئل ٹی بل سپون ایک انڈا ڈالیں گے اب اسے ہم نیم گرم پانی سے گوند لیں گے بریڈ کی ڈو کو ہم سوفٹ گوندیں گے بریڈ کی ڈو کو سوفٹ رکھیں گے تو بریڈ سوفٹ رہے گی پانچ سے سات منٹ اچھی طرح گوند لیں اب اس کے اوپر ایک کھانے کا چمچ آئل اچھی طرح لگائیں کسی بھی ایک چیز کے ساتھ اسے کور کر دیں پلاسکی کریپ یا پلیٹ کے ساتھ اور اسے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اب ہم بریڈ کی سٹفنگ تیار کریں گے سٹفنگ تیار کرنے کے لیے ایک پان میں دو کھانے کے چمچ آئل ڈالیں وان ٹی سپون بریڈ کٹا ہوا یا کٹا ہوا لسن ڈال لیں اسے ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے لسن کا کچھا پان دور ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ شرائد کی ہوئی چکن ڈالیں گے اس چکن کو بوائل کرتے ہوئے آپ نے وان ٹی سپون نمک اور وان ٹی سپون سرکہ ڈالنا ہے یہ دونوں چیزیں ڈال کر اسے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد نکال کر اس کو شرائد کر لینا ہے اب اس میں پورٹ سے فائف ٹیبل سپون کریم کے ڈالیں نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کٹی کاری مرچ وان ٹی سپون ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور اسے ایک منٹ پکائیں ایک منٹ کے بعد چھولے کو بند کر دیں لاسٹ میں ڈالیں گے چار سے پانچ کھانے کے چمچ چیز ڈال کر اچھی طرح مکس کریں ایک بڑے سائز کی کڑا ہی لیں یا آپ تیلا بھی لے سکتے ہیں نمک ڈالیں جالی کا سٹینڈ رکھیں اگر جالی کا سٹینڈ نہیں ہے تو سٹیل کا کوئی بھی برتن رکھ لیں اسے کور کریں اور دس منٹ تیز آنچ پر اسے پری ہٹ کار لیں ڈو ہماری پھول کر ڈبل ہو گئی ہے اب اس پر تھوڑا سا میدہ چھڑک کر ایک باری سے دوبارہ سے اچھی طرح گون لیں پیڑا بنا کر میدہ چھڑک کر بے لیں اس طرح نبائی میں پیل لیں بیکنگ ٹری کو آئل سے گریز کریں گے بریڈ کی ڈو کو بیکنگ ٹری میں رکھیں ڈو کو بیکنگ ٹری میں رکھنے کے بعد اب ہم اس میں سٹفنگ کریں گے سینٹر میں سٹفنگ کو رکھیں اور سائیڈو پر کٹ لگا لیں بریڈ کو دونوں سائیڈو سے کٹ لگانے کے بعد پہلے ایک سائیڈ سے فول کریں پھر دوسری سائیڈ سے فول کریں اسی طرح فول کرتے ہوئے تمام بریڈ بنا لیں بریڈ کو ہم نے فول کر لیا ہے اب ایک انڈے کی سفیدی لیں ایک چھٹکی زردے کا رنگ ڈالیں دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈال کر اچھی طرح پھینٹ لیں اب اسے برش کے ساتھ بریڈ پر لگا لیں اب اس پر سفید تیل ڈال لیں اب ہم اسے بیک کریں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم بیک کر رہے ہیں پتیلے میں تو پتیلے کو میں نے داس منٹ کے لیے پہلے ہی پری ہٹ کر لیا تھا بیس منٹ میں یہ بیک ہو گئی ہے اس ٹائم یہ بہت گرم ہے اس ٹائم پہ آپ نے اس پر کوکنگ آئے لگانا ہے اسے کپڑے کے ساتھ کور کریں اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پانچ منٹ کے بعد آپ نے بریڈ کو نکال کر اسے اپنی مرضی کے سلائس میں کار لینا ہے بریڈ بہت ہی سوفٹ اور مزہ دار ہے چکن بریڈ کی یہ ریسپی اگر آپ کو پسانتا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ